محمد اللہ الرحمن الرحیم 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 محمد اللہ الرحیم محمد اللہ الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نبی کے شکوے کو بیان کر رہا ہے کیوں تو یا کریمہ اپنی نویت کی منفردہ ہے تھے ایسی پران میں ایک آت تو ہی آیات ہیں اس لہجے کی آیات ہیں اس اسلوب کی آیات ہیں اس طرح کا بیان اللہ کا قرآن مجید میں زیادہ نازل نہیں ہوا جس میں رحمت للعالمین جیسا وجود شکایت شکوہ اعتراض کرتا ہوا نظر آئے جو رحمت للعالمین ہو اس کے ہاں شکوہ نہیں ہوتا اس کے ہاں تو معافی ہوتی ہے اس کے ہاں تو درگزر ہوتا ہے وہ تو معاف کرنے والا وجود ہے لیکن اگر شکوہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ بات کوئی ایسی زمین ہے کہ رحمت للعالمین بھی جس بات پر ناراض ہو جائے وہ کون سا موضوع ہوگا وہ کون سا عنوان ہوگا جس پر نبی بھی خفا نظر آ رہے ہیں ناراض نظر آ رہے ہیں اور امت کی شکایت کریں گے سنوان بڑے ضرور آ رہے ہیں اصل مضمون تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اب ترجمہ سنیے اور تھوڑی دیر کے لیے ترجمے پر بھی میں اپنا ایک سوال اٹھاؤں گا آیت پر نہیں اللہ اعلان ہو رہا ہے آیت نازل ہو رہی ہے اللہ اپنے کلام میں نبی کا ایک شکوہ بیان کر رہا ہے نبی شکایت کریں گے یا اللہ میری امت نے میری قوم نے قرآن کو چھوڑ لیا تھا نبی قرآن چھوڑنے والوں کی شکایت کریں گے جس کی شکایت رحمد للعالمین کہے جس کی شکایت رحمد للعالمین کہے اسے رب العالمین کیسے پرشے تو اس کے لیے پھر عذاب ہے پھر اس کے لیے پریشانی ہے تو یہ جو نبی مکرم شکوہ کر رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں تو کیا اس گنیا یہ شکوہ یہ شکایت جو ظاہری طور پر ترجمہ کیا ہے کہ رسول شکایت کریں گے اللہ سے کہ اللہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ لیا تھا ایک جانب قرآن مجید میں یہ آیت ہمیں نظر آ رہی ہے دوسری جانب اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے سلوان پڑھے درہا محمد آل پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو کتاب پڑھی جاتی ہے وہ قرآن ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کی تعظیم ہے وہ قرآن ہے کتا ہے وہ قرآن ہے اور اب سے دو سو سال پہلے دنیا میں جتنے حافظ تھے اس سے دس قرآبر زیادہ ہیں اب سے پچاس سال پہلے قرآن پڑھنا جنہیں آتا تھا ان کی نسبت آج قرآن پڑھنا جاننے والی لوگ قرآن پڑھنے والی لوگ پچاس سال سے آج زیادہ ہیں تو یقیناً جیسے جیسے زمانہ اور ترقی کرے گا شعور بڑھے گا فہم بڑھے گا قرآن سے دوستی بڑھے گی دین کے طرف توجہ بڑھے گی تو قرآن پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ بھی ہوگا تو یہ تو بات قیامت کی ہے کہ نبی قیامت میں شکایت کریں گے اللہ سے کہ یا اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا توجہ ہے تو جیسے جیسے قیامت کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو مشاہدہ تو یہ کہہ رہے کہ قرآن پڑھنے والا شاید ہی کوئی ہو جو قرآن پڑھنے والا ہم نہ رہے ہیں یعنی کوئی مسلمان شاید رہ جائے جو قرآن جو نہ پڑھے آگے جا کے تو جو رہ گئے وہ بھی قرآن پڑھیں گے وہ بھی قرآن کی طرف توجہ کریں گے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قرآن کی طرف متوجہ ہو کے قرآن کو پڑھیں گے تو ہمیں تو ایسا لگ رہے کہ کوئی دنیا میں نہیں رہے گا جو قرآن نہ جانتا ہو پڑھنا تو ادھر شکایت ہوگی خیامت میں شکوا تو ہے سرکار کا خیامت میں وَقَالَ الرَّسُولَ يَا رَبِّ إِنِّي قَوْمِ اِنَّا قَوْمِ اِتَّقَدُوا هَذَا الْقُرَانَ مَاجُورًا تو اب یہ ایک جانب قرآن کی آیت تھکتری رہا ایک جانب قرآن کی آیت دوسری جانب مشاہدہ اب ذرا آیت کا ترجمہ طرح درست کرنے کی ضرورت ہے یہ نبی نہیں فرما رہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا بلکہ نبی فرما رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں شکایت کریں گے اے میرے اللہ میری قوم نے قرآن کو لے لیا تنہا علی کے بغائے سلامت پڑھیں محمد وآلہ میں نے قرآن انہیں عبر علی چھوڑ دیا علی کی تنہائی کی شکایت کریں گے نبی قیامت میں علی کے تنہا ہو جانے کو نبی قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے میں نے اس پوری امت کو علی دیا تھا قرآن کے ساتھ قرآن دیا تھا علی کے ساتھ انہوں نے قرآن بہت اچھا پڑھا مگر علی کو چھوڑ دیا اگر ٹھکے نہیں میٹھے ہیں وقت ایسا ہے سارے دن کی عبادت میں آپ رہے سارے دن آپ روزے سے تھے پھر قرآن پڑھا پھر آپ مسلسل مجلسوں میں ہیں تو میں آپ سے ذرا حوصلہ چاہ رہا ہوں کہ آپ اظہار کریں گے آپ ٹھکے بھی نہیں ہیں آپ کی توجہات میرے ساتھ ہو گئی ہم میں ایک بات آپ سے کرنا جا رہا ہوں ایک نقطہ ایک بیغام ایک تفصیلی پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں اللہ اپنے نبی کی شکایت کو بیان کر رہا یا رب اِنَّا قَوْمِ تَخَضُ حَدَى الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے اللہ میری قوم نے تَخَضُ حَدَى الْقُرْآنَ لے دیا اس قرآن کو محجورہ حجر کہتے ہیں تنہائی کو حجر کہتے ہیں اگر بھی بڑھو حجران تنہائی حجران اثر حجران فلاں سے حجر یہ معمولاً حجران میں یہ تنہائی کے ایام میں اب کیا کہہ رہا ہے قرآن اِتَّخَضُ حَدَى الْقُرْآنَ نبی شکایت کریں گے میری امت نے لے دیا اس قرآن کو محجورہ تنہا یہ نہیں کہہ رہے میری امت نے قرآن لے دیا یہ نہیں فرمارے میری امت نے قرآن کو لے دیا فرمارے میری امت نے قرآن کو لے دیا محجور تنہا میں نے تنہا نہیں دیا تھا بس جو لوگ علی کے بغیر قرآن لیتے ہیں انہی کے لئے تو نبی کی حدیث ہے رُمَتَا لِلْقُرْآنَ وَلْقُرْآنَ وَلْقُرْآنَ وَيَلْحَوْوْا کتنے ہی قادیانِ قرآن ہیں جنہیں خود قرآن دانت کرنا سلاوات پر ہے محمد وعالی اللہ چاہتا یہ ہے کہ قرآن بغیر نبی کے نہ رہے نبی چاہتے ہیں کہ قرآن بغیر علی کے نہ رہے علی چاہتے ہیں قرآن بغیر حسن کے نہ رہے حسن مولا چاہتے ہیں قرآن بغیر حسین کے نہ رہے اور اسی طرح سلسلہ پڑھے تو امام bounces tertی چاہتے ہیں کہ قرآن بغیر مہدی کے نہ رہے اور اگر میں ایک ایک کر کے گنتی گنوں تو پھر یہ بھی صحیح ہے اور اگر یوں کہہ دوں کہ نبی چاہتے ہیں کہ میں قرآن اور اہلِ بیت سوڑ گا جاگا قرآن اہلِ بیت کے بغیر اور اہلِ بیت قرآن کے بغیر نہ رہے یہ دونوں ساتھ رہنے کے لیے ہیں انہیں میں نے ساتھ چھوڑا ہے یہ تمہارے دونوں برابر کے حادی ہیں ان میں سے ایک کو لے لو اور دوسرے کو چھوڑ لو یہ اللہ اور اللہ کے رسول تو پسند نہیں لہذا قرآن والے اہلِ بیت والے ہیں اہلِ بیت والے قرآن والے ہیں لیکن اگر کوئی اس سے ہٹ کر سوچتا ہے اس سے ہٹ کر دیکھتا ہے تو نہ وہ قرآن والا ہے نہ وہ اہلِ بیت والا ہے جو قرآن والا ہے وہ اہلِ بیت والا ہے جو اہلِ بیت والا ہے وہ قرآن والا ہے یہ دو چیزیں نہیں ہیں یہ ایک ہی حقیقت کے دو جلوے ہیں اگر آماتا ہے تو جمعہ دیا کرنا ہو اللہ جب اپنا علم کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے اور اللہ جب اپنا علم پیکروں میں ڈھالتا ہے تو اسے اہلِ بیت نام دیتا ہے یہ قرآن اور اہلِ بیت کے ساتھ جڑنے والا ہی واقعی مسلمان ہیں یعنی مجھے اور آپ کو یا ہمیں کسی کو یا کسی کو ہمیں اگر ناپنا اطول نہ ہے کہ کون کتنا بڑا مسلمان ہے تو اس کی ایک کسوٹی یہ ہے کہ کتنا اس کا قرآن سے تعلق ہے اور کتنا اس کا اہلِ بیت سے تعلق ہے اگر قرآن اور اہلِ بیت سے برابر کا تعلق نہیں ہے تو وہ خود تیہ ہو گیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے وہ نبی کی وسیعت کے عمل نہیں کر رہا نبی چھوڑ کر گئے ہیں قرآن کو اہلِ بیت کے ساتھ اور اہلِ بیت کو قرآن کے ساتھ جس نبی نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہے توجہ جس نبی نے یہ کہا اور ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے اسی نبی نے کہا ہے کہ قرآن اور اہلِ بیت علیہ دہ نہیں ہوں گے تو ہمیں ماننا ہے کہ قرآن اور اہلِ بیت علیہ دہ ہونے والے نہیں ہیں جب نبی نے فرما دیا لَيَفْتَرِقَ حَتَّى يَنِدَا لَيَلْحَوز یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضِ قوسر پہ آکے مجھ سے ملاقات کریں گے یہ ایک دوسرے سے علیہ دہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضِ قوسر پہ آکے مجھ سے ملاقات کریں گے تو اگر ہمارے گھروں میں ہماری مسجدوں میں ہمارے امام برگاہوں میں قرآن رکھا ہوا ہے تو ماننا پڑے گا کہ اہلِ بیت بھی ہیں اس لیے کہ نبی نے کہا یہاں لہتا نہیں ہوں گے وہ ہے تو یہ بھی ہیں اب جب وہ ہے اور یہ بھی ہیں تو یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں تو پچھلے دنوں مجھے ایک کلام کہنے کی توفیق ہوئی علیہ السلام در آپ کو کلام کے دومیسلے حدیعہ کرنا ہوں میں فیر گزری ہے نا امام حسن مجتبہ کی دوست دن پہ دیں تو ایک منخبت کہنے کی توفیق ہوئی اس کا مطلع کچھ ہی ہو تھا کہ میرے امام امام حسن کی وحفل ہے آپ محفل کو تصور میں رکھے اور سوچئے گا میرے امام امام حسن کی وحفل ہے کہ ان کا ذکر میرے زندگی کا حاصل ہے اب اس مطلعے کے اندر جو دو مصرے جو میرے مضمون میں اس وقت آئے ہیں وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھو بھئی قرآن ہے نمی نے کہا ہے کہ اہلِ بیت بھی ہیں اب قرآن نظر آ رہا ہے اور اہلِ بیت نظر نہیں آ رہے تو میں کیسے سمجھوں اپنے آپ کو کہ قرآن ہے اور اہلِ بیت بھی ہیں مگر قرآن نظر آ رہا ہے اور اہلِ بیت نظر نہیں آ رہے مجھے تو میں اپنے آپ کو کیسے سمجھوں گا تو میں نے اپنے آپ کو سمجھا رہا ہے کہ وہ سامنے ہیں مگر ان کو کس طرح دیکھو ہجابیں کم نظری دلمیاں پہ آئے ہیں تو یہ جو میری کم نظری ہیں نا یہ جو مجھے اینک کی ضرورت ہے مجھے نظر نہیں آرہا کیا کرتے ہیں بھائی جب نظر نہیں آتا اینک لگواتے ہیں نا جب نظر نہ آئے تو کیا کرواتے ہیں اعلانس کرواتے ہیں جب نظر نہ آئے تو کیا کرتے ہیں اینک لگواتے ہیں اب تک میں نے اینک لگوائی اب تک میں نے علاج کروایا یہ حسینی شفانہ ہے جیسے امام برگا کہا جا یہ امام برگا جو ہے یہ حسینی شفانہ ہے اس شفانہ سے ہی شفانہ ملے گی تو میں پہلے اپنی بیماری کا احساس تو کروں وہ مریض کبھی علاج نہیں کروا پاتا وہ مریض کبھی علاج نہیں کروائے گا جسے یہی احساس نہ ہو کہ وہ مریض ہیں جسے احساس ہوگا کہ میں مریض ہوں وہ ہی کسی طبیب کے پاس جائے گا وہ ہی کسی شفا خالے میں جائے گا پہلے میں اپنے آپ کو یہ تو سمجھاؤں کہ میں مریض ہوں مجھے وہ نظر نہیں آرہا جس کے بغیر دنیا چلی نہیں سکتی وہ سانس لیتا ہے تو دنیا سانس لیتی ہے یہ کون سی صبح ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی ہے وَصُبْهِ اِزَا تَنَفْوَسَا قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے وہ صبح کون سی صبح ہے جو سانس لیتی ہو کیا صبح بھی سانس لیتی ہے کیا مغرب اشاہ بھی سانس کم بند کرتی ہے یہ کون سی صبح ہے جو سانس لیتی ہے قرآن کہہ رہا ہے نا وَصُبْهِ اِزَا تَنَفْوَسَا قسم ہے اس صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے وہ صبح جو سانس لیتی ہے تو کائنات سانس لیتی ہے اس صبح کو امام زبانہ کا آگیا ہے نائے تنچیلِ زہورِ امام زمانہ قلان تر صلوہ نبی نے فرمایا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ایک دوسرے سے علیہ کا ہونے والے نہیں ہے مقدسات کو ڈھال بنانا صرف آج کے سیاستدانوں کا دام نہیں ہے بلکہ مقدسات کو ڈھال بنا کر اپنے مفاد میں حالات کو تبدیل کرنا یہ پرانے وقت سے چلا رہا ہے کیا ہوا تھا ایک میدان میں جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا تو کتنے لوگوں کے دل کی دھڑکنیں بڑھنا شروع ہو گئی تھی کتنے لوگ تھے جو میدان چھوڑ چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کتنے لوگ سے جنہوں نے علی کا ساتھ دینا چھوڑ گیا تھا یہ کہہ کر کہ وہاں قرآن ہے ہم قرآن کے خلاف تلوار کیسے چلائیں ہم قرآن کی طرف تیر کیسے پھیکیں جی اس واقعے کو میری قوم نے تو پچاس ہزار دفعہ سنا ہوگا مگر پچاس ہزار دفعہ سننے کے بعد اب بھی جبا میں جملہ دو رہا ہوں تو دل کی دھڑکن بڑھ رہی ہے نہیں کہ جب انہوں نے کہا ہوگا کہ ہم قرآن کی طرف تیر کیسے پھیکیں ہم قرآن کے خلاف تلوار کیسے لے کے جائیں تو میرے مولا قیلے پر کھڑے ہو گئے اور حضرت نے خود پہ اشانت فرمایا حضرت نے فرمایا وہ جو لیزوں پر اٹھا قرآن نظر آتا ہے وہ کھال پر لکھا ہوا ہے یہ تمہارے سامنے مجھے سم قرآن کھڑا ہے یہ تشخیص دینا یہ سمجھنا یہ تشخیص دینا اور یہ سمجھنا ہی تو بصیرت ہے سارا مسئلہ ہی میرے بچوں جوانوں میں بزرگوں سے تو دعا چاہیے مجھے میں بچوں جوانوں کے لیے بات کر رہا ہوں سارا مسئلہ ہی بصیرت کا ہے علی مولا کا اچھا نعرہ وہ لگاتا ہے جو بابا سیرت ہو جو بصیرت کے ساتھ علی مولا کو یا علی کہتا ہے اس کے یا علی کہنے میں طاقت ہی کچھ ہو رہا ہے بھئی نعرہ میں بھی لگاتا ہوں یا علی کا نعرہ مقنات بھی لگا دیتے مگر مقنات کے یا علی میں تاثیر یہ تھی کہ مٹی کا ڈھیلہ سونا ہو جاتا تھا سلوات پڑھیں محمد و آلی مولا میں گزارش کروں گا ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا کی شہادت کی عنوان سے مجلس کا احتمام ہے وہ قوم جو علی مولا کا سب سے زیادہ دم بھٹی ہو اس قوم کے کتنے فیصد لوگوں نے نحج الولا پا پڑھی ہے اس وقت نحج الولا پہ زیادہ تحقیقی مراحل سے نحج الولا کو گزارنے والے غیر مسلمان ہیں غیر مسلم نحج الولا پر کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں رسہ جور کے ان کا علی کا کوئی ایک فرمان لے لیا اس کے پر باقاعدہ رسرش شروع کر رہی ہے اس کے پر باقاعدہ تھیسز لکھے جا رہے ہیں اس کے پر باقاعدہ تحقیقات ہو رہی ہیں ٹائم منیجمنٹ علی بن ابی طالب نے اوقات زندگی کو اور اوقات یومیاں کو کس طرح سے اور اپنی زندگی کے نظام لوقات کو کس طرح سے منظم کرنے کا پیمان دیا ہے زیادہ تر لوگ آج غیر مسلم ہیں جو علی مولا کے دسترخان پر بیٹھے ہیں علی تو ایک پھول ہے جس کا شامہ صالح ہوگا خوشگو سے جائے گی یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ میں اگر پہلا امام مانتا ہوں تو میرا کوئی اجارہ ہو گیا میرا کوئی مالکیت ہو گئی میری کوئی حاکمیت ہو گئی کہ علی مولا کا کوئی اور ذکر نہیں کر سکتا نہیں یہ ایک علم کا سمندر ہے جو اس کے دروازے پڑھائے گا جو اس سے چاہے گا اسے وہ مل جائے گا لہذا شائع کو ہر سالے لوگ نعرہ لگاتے رہ جائیں میں نہیں کہہ رہا کہ نعرہ نہیں لگانا چاہیے میں تو آپ سے خود کہتا ہوں میں خود نعرہ لگانے والا ہوں لیکن نعرہ شناخت کار سے زیادہ نہیں ہے شناخت کار نے ہماری علامت ہے ہماری نشانی ہے ہماری پہچھانے کا ذریعہ ہے مگر میرے عزیزو کیا یہی پر اسی بات پر رک جائیں اس سے آگے نہ آئیں نہیں ہمیں تو اس سے بہت آگے جانا ہے لہذا جتنا زیادہ نحج الولاغہ کو ہم پڑھیں گے تیہ کریں ذمہ دار بھی تشریف فرما ہے جو اس علاقے کے اس آبادی کے ذمہ دار ہیں وہ تشریف فرما ہے جو تشریف نہیں فرما وہ بعد میں سنیں گے ضرور اور انہیں سننا چاہیے ان تک پہنچائیے خبر کہ فرض کیجئے یہاں اگر سات سو مکان آتھ ہیں اگرچہ اس وقت مجلس کے اندر سب یہاں کے رہائشی نہیں بیٹھیں لیکن مثلاً میں یہاں کے رہائشیوں کے لئے اس کر رہا ہوں تو کیا کریں گے اس آبادی کا ہر کھر نحج الولاغہ فان ہو نحج الولاغہ پڑھنے والا مسابقے رکھوائیں مقابلے رکھوائیں کوئی مقابلے رکھوائیں نحج الولاغہ پڑھنے پر انعامات رکھوائیں جو زیادہ اچھا نحج الولاغہ پڑھنے کو ثابت کرے کہ اس نے نحج الولاغہ کو پڑھ لیا ہے اسے کوئی گفت دیں کوئی نام دیں ممکن ہے بزرگ کہیں صاحب ہم سے تو وقت گزر گیا مگر وہی بزرگ اپنے کوتے کو کہیں کہ تم پڑھ کر ذرا امتحان دے کر آجاؤ کم سے کم مجھے تو یہ فقر ہوگا کہ میرے بچے نے نحج الولاغہ پڑھ لی تو یہ بہت سارے کام ہیں جو کرنے کے ہیں میں اپنے حصے کا کہہ چکا جو مجھے کہنا تصلبائے پڑھیں محمد دنیا آج بہت ساری کیوں کیوں نحج الولاغہ کے پڑھ ہوئے ہیں اس لئے کہ نحج الولاغہ ایک زخیرہ ہے ایک زخیرہ ہے انسان کی انسانیت میں اضافہ جاؤں معاشی مسائل سماجی مسائل سیاسی مسائل اجتماعی مسائل اقتصادی مسائل دفاعی مسائل کون سا ایک موضوع بتائیے جو جس پر علی نے علی بلگر باطنہ کی علی نے دل سے باطنہ کی اس میں ڈوب کر باطنہ کی اس میں اتر کر باطنہ کی لہٰذا بصیرت ایک بہت بڑی نعمت ہے سب سے زیادہ تکلیف مولا علی کو کس چیز نے پہنچائی عدم بصیرت نے عدم شناخت میں عدم فہم نے عدم فراست نے وہ جو دل کی آنکھوں سے چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ علی والوں میں نہیں تھی علی کے زمانے کے لوگوں میں نہیں تھی علی کے بعد تک آج تک وہ چیزیں بہت ساری مفضود ہیں اور جس قوم نے بھی کچھ ممالک کی طرف آپ اپنا ذہن لے جائیے میں نام نہیں لے رہا جن ممالک نے بصیرت بڑھائی بہت دور نہیں ہے اللہ ممالک کے دو مصرے سب کو سمجھ میں آئیں گے شاید کے کوئی حرف کی تقدیر بدل جائے پہلا مصر آپ خود یاد کیجئے سلوات بڑھائی محمد رہا ہے نہیں نہیں بلند سلوات دیئے گی اور ہونے جا رہا ہے اس طرف سعودی عرب کا اور ایران کا اپس میں جو قرب ہے قریب آنا ہے ادھر چائنہ کی طرف سے جو بیزبانی ہو رہی ہے ادھر جو رشیہ کی طرف سے حسنہ افضائی ہو رہی ہے ادھر جو آٹھ بڑے ممالک کی طرف سے پذیرائی ہو رہی ہے پاکستان تو ابھی مو دیکھ رہا ہوا لیٹ ہو رہے ہیں لوگ یہ داخلی جھگڑوں سے نکلیں گے تو پھر وہاں جائیں گے یہ یہاں کی الجنوں سے نکلیں گے تو پھر یہ عالمی مسائل میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو انہیں تو اپنے داخلی مسائل سے فرصت رہیں گے یہ تو باقیدہ لیٹ کروایا جا رہا ہے انہیں جان بوچ کے ان کو آپس نے الجھائے تاکہ یہ اس فورم تک نہ پہنچ سکیں اور جب وہاں سارے فیصلے ہو جائیں گے تو پھر انہیں بھیگی بھی نہیں ملے گی جب وہاں عالمی سطح پر چینج اوٹس بلوگ کا مرحلہ گزر جائے گا عالمی سطح پر ایک طاقت بن کر سامنے آ جائے گی ایک بہت بڑا عالمی سیاسی بلوگ جب بن جائے گا تو پھر یہ کہیں گے ہمیں بھی میمبر لے لو ہمیں بھی اپنا رکن بنا لو تو کہیں گے دیکھیں گے بتائیں گے سوچیں گے پھر یہ پیشے رہ جائیں گے اب اس میں ان کا چک بگڑے گا یہ تو پھر چلے جائیں گے کسی وطن میں جا کے بیٹھ رہے گے نقصان تو پاکستانیوں کا ہوگا لہٰذا میں مجموع مناسبت سے اور مضمون سے ہٹ کر بات نہیں کر رہا علی مولا کے نام کی مجلس ہے مسیرت نہ پڑھے تو علی کا ذکر کا کیا مائدہ سلوات پڑھے محمد و آلے محمد بلن سلوات نبی قضاء میرے مزاج میں نہیں ہے مگر مجبوراً میں نے اتنا حصہ اپنا آج کی اس مجلس میں ڈالا ہے علی اور مسیرت علی اور سمجھداری علی والوں میں سمجھداری کمال کی ہونی چاہیے سرخی پڑھ کر بزریہ بنانے والے اوروں گے نہجل بلاغہ پڑھ کر بزریہ بنانے والے ہوں گے جو نہجل بلاغہ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ اخبار کو پڑھ کر اخبار کی خبر تک نہیں رکھتے اس خبر کی پشت تک اس خبر کی بنیاد تک یہ خبر چلی کہاں سے ہے جی وہاں تک پہنچتے ہیں اور یہ وہاں تک پہنچنا ہی مسیرت ہے عزیزو اللہ اپنے نبی کے شکوے کو بیان کر رہا ہے شکایت کریں گے کہ یا اللہ میری امت نے قرآن تنہا لے لیا علی بنی لیا قرآن اور علی دونوں لیں گے تو پھر انسان اپنے مراہل تکامل کو گزارے گا قرآن بھی مظلوم ہے علی بھی مظلوم ہے قرآن بھی تنہا ہے علی بھی تنہا ہے تنہیاں دیکھئے جس علی کو سلام نہ کریں سیدہ کہیں یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں تنہای فرمایا فاطمہ بات یہیں تک کی نہیں ہے میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں رہتے ہیں علی مولا کی تنہایاں کوئے میں اپنا دہن اپنا چہرہ کوئے کے اندر کال کر کوئے سے باتیں کرتے ہیں کوئے کی دیواروں سے آواز ٹکڑا کے جب واپس آتی ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے جواب آ گیا میری بات سن لیں کسی نے کوئی میری بات سمجھنے کوئے میں آپ ذرا وقت فرمائیں ہمیں مولا علی کی ضرورت ہے یا علی کو ہماری ضرورت ہی ہے تم نے اگر علی کو تنہا رکھا علی کو علی کو نہیں لیا علی سے استفادہ نہیں کیا علی کو نہیں سمجھا تو اس میں علی کا نفسان ہوا یا تمہار ہوا علی مولا کا کیا نفسان ہوا علی مولا کو تو دکھ ہی اتھا کہ جس کام کے لیے مجھے نبی چھوڑ کر گئے امت مقام مجھے دے نہیں رہی مجھے لے نہیں رہی مجھے استفادہ نہیں کر رہی چار سال چار مہینے چھے دن کے خدمے ہیں جب دس نحجل بلاغہ بنی ہیں نحجل بلاغہ جیسی دس کتابیں بنی ہیں مولا کے کلام کی جسے مستدرک کے نحجل بلاغہ کہا جاتا ہے یعنی ایک نحجل بلاغہ ہے ایسی دس اور جلدے ہیں جسے مستدرک کے نحجل بلاغہ کہا جاتا ہے صرف چار ساڑھے چار سالہ اور چار مہینے اور چھے دن یہ دورانیہ تب علی نے اتنا زخیرہ علم میں عطا کی ہے اگر تیس سال تک علی بولے ہوتے ہیں یا علی سے سنا ہوتا یا علی کو ممبر دیا ہوتا یا علی کو بولنے کے لیے وقع دیا ہوتا اور علی کو سننے کے لیے مجمع بیٹھتا جیسا چار سال چار مہینے چھے دن بیٹھا کتنا مڑا زخیرہ علم ہوتا مسلمانوں کے پاس مقصان کس کا ہوا مقصان تو مسلمانوں کا ہوا میرا تو سوال اس زمانے کے ان لوگوں سے کہ تم لوگوں نے نجانے کس وجہ سے لیکن ہم نہیں جا رہے اس محس کے اندر ناجانے کس وجہ سے تم نے علی مولا کو تنہا رکھا علی کی طرف نہیں گئے علی سے رجوع نہیں کیا علی سے استفادہ نہیں کیا مگر مقصان تو آج کے زمانے کا ہوا مقصان تو آئندہ کی مستقبی کے لوگوں کا ہوا مقصان تو قیامت تک آنے والے مسلمانوں اور انسانوں کا ہوا اس لیے کہ علی بن ابن طالب جب بات کرتے ہیں تو انسانیت سے متعلق بات کرتے ہیں جب بولتے ہیں تو انسانوں کے مسائل پر بات کرتے ہیں وقت میں باس ختم ہو گیا اس علی کی تنہائی کیا یہ کم ہے کہ زہرہ کا جنازہ داد کی تاریخی میں اٹھا گیا حضرت عمر اللہ اس علی مولا جی کیا یہ تنہائی کم ہے کہ نبی کے جنازے میں گیارہ لوگوں سے زیادہ لوگ رہی تھے اکیلے علی مولا چند لوگوں کے ساتھ مولا نبی کی جنازے کی تطویر کر رہے ہیں کہا اعتراض کیا کہ علی نے ہمیں جنازے میں نہیں گلائے علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا علی نے جنازہ دفنا دیا تو علی سے کیوں سوال ہو رہا ہے کہ علی نے جنازہ کیوں دفنا دیا سوال تو کہیں اور ہونا چاہیے کہ تم وہیں ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا کہ جنازہ کم دفنایا گیا مولا نے خطبہ دیا مولا نے فرمایا میں پابل نہیں تھا کہ کسی کا انتظار کروں میں اہلِ بیت اہلِ بیت کے اوپر ضروری تھا کہ وہ جنازے کو میں وارث ہوں جنازے کو دفنانا میری ذمہ داری تھی پنجتن کے پانچ جنازوں کا حال دیکھیں گے نبی کے جنازے میں گیارہ لوگ امت کو اعتراض ہوا کہ اہلِ بیت نے ایک دھر کے جنازے میں ہمارا انتظار نے کیا اس گھر میں پچھتر یا پچھانوے دن کے بعد جنازے زہرہ کا جنازہ آئے اجروں کو ملتا جنازے کو ملتا اللہ کو کسی ملتا آئے سنیں گے اس جنازے میں کدے لوگ ہیں چار لوگوں نے زہرہ کا جنازہ آئے نبی کی رہلت کے پچھانوے یا پچھتر دن کے بعد سیدہ کے جنازے میں چار لوگ ہیں تنہائی دیکھ رہے ہیں مولا کی یہ دوسرا جنازہ تھا پھر اعتراض ہوا کہ ہمیں اہلِ بیت نے ہمیں گھر کے جنازے میں نہیں گلایا تو اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہوا ہے اس گھر میں تیسرا جنازہ مولا علی کا ہوا ہے تیس سال بعد نبی کی رہلت کے تیس سال کے بعد مولا علی کا جنازہ ہوا ہے اس گھر کے اندر امت کو اعتراض ہوا کہ ہمیں اہلِ بیت نے جنازے میں نہیں گلایا تیس سال بعد بھی تنہائی دیکھئے مولا لی علی کے جنازے میں دو لوگ ہیں جنازہ تو کم سے کم چار لوگ اٹھاتے ہیں میرے بھائیوں کے مطابق ہے سنت کے مطابق جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا پیچھے سے ہسنین اٹھا رہا ہے یعنی چار لوگ بھی نہیں تھے علی کو تو اٹھا دینے والے میرے شہر کا ہمارے زمانے کا اگر کوئی محتمل شخص لہدت کر جائے سارا شہر بند ہو جاتا ہے ساری آبادی گھروں سے نکل کر آتی ہے اور چاہتی ہے کہ جنازے کو کم دے دیں مولا اے کائنات کا جنازہ اللہ رہی غربت علی مولا اے کائنات کا جنازہ دو لوگ اٹھا رہے ہیں حسنین نقب سے اٹھا رہے ہیں آگے کی جانب سے جنازہ خود اٹھ رہا ہے پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہلے بیت نے ہمیں اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بڑھایا بار بار کہہ دیں جنہ تو پہلا جنازہ تھا جو امت کا جنازہ امت نے اتنے تیر مارے علی کے بڑے بیتے کے جنازے پر اتنے تیر مارے کہ پہلے جنازے سے تیر نکال دی رہے ہیں اور رونے والوں پانچ پہ جنازے کا حال سنوگے حسین کے جنازے میں گھوڑے نواہ دیئے ہیں حجروں کا ملدہ حجروں کا ملدہ جناب زینب پہچھان نہیں پائیں کہ یہ حسین کلاشہ یہ ہوا ہے پنجتن کے پانچ جنازوں کے ساتھ اہلِ بیت کی تلہائی اہلِ بیت کی غربت پھر بھی ہم سے پہتے ہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں پھر بھی ہم پر اعتراض ہی ہوتا ہے کہ ہم روتے کیوں ہیں اس گھرانے کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ رولیے آنکھوں میں آسوہ گئے مجلس ہو گئی مگر میرا دل کہتا ہے کہ میرے ساتھ ذرا کچھ لی رو رہی ہے علی کچھ لیل کے بعد آپ ایک تابوت کی زیادت کریں گے یاد دے یاد دے آج تو آپ اتنی بڑی تعداد میں شبیح ہے تابوت ہے علی کو دیکھیں آگے بڑھ بڑھ کے بوسا دے گے آگے بڑھ بڑھ کے چائنگے کے کانڈھا دے گے آگے بڑھ بڑھ کے اس کو زیادت کریں گے مگر کل علی کا جنازہ تلہائی میں اٹھا ہے کوئی علی کا جنازہ میں لیکھ تھا آج کا دن جو گزرا ہے نا آج کا دن جو گزرا ہے سارے دن زینب روتی رہی آج کا دن جو گزرا ہے نا سارے دن علی کی بیٹیاں روتی رہی سارے دن علی کے بچے روتی رہے اس لیے کہ آج جو صبح گزری ہے آج جس دن اس دن کا جو آغاز ہوا نماز فجر سے اس دن کا آغاز ہوا مونہ ساری رات اپنی بیٹیوں میں کل سنگے پڑھیں جب رات میں عبادت میں مصروف رہے ہر کچھ دیر کے بعد مسلح سے اٹھتے تھے اور سہن خانہ میں آگا آسمان پر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں ایسا لگا تھا جیسے کسی ستارے کو روڑ رہے ہو کسی آسمان پر آنے والے ستارے کو روڑ رہے ہو تو دیکھتے تھے پھر واپس آ جاتے تھے جب بیسری مرتبہ واپس آئے تھے پھر آئے تھا سہن میں تو آسمان پر ایک ستارہ نظر آیا تو اسے دیکھ کر میں ساستہ زبان سے جمعہ جاری ہوا ہاں زہی لیند اللہ تیقہ ہوئے تو یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ دیا گیا اور یہ کہہ کر حجرے میں پرٹتے ہوئے فرمایا اِنَّا لِلَّا وَاِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ اُمْن جنابِ امِ قُلْزُونَ سے رہا نہیں گیا حریب آگر کھڑی ہو گئی بابا کہ بابا یہ کیسا کلمہ اس طرح بابا یہ آپ کی زبان پر کیسے کلمات ہیں فرمایا پیٹا یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے مجھ سے مجھ کیا ہے یہ رات جب تمام ہو جائے گی تو حالت سجدہ میں میرے سن پر تنوار لگے گی اور اس زخم کی شدر سے میں شہید ہو جاؤ گا تو مارے نانا نے مجھے جو بشاکت دی تھی وہ قریب آنے کو ہے حضر اکمل اللہ حضر اکمل اللہ میرے مولا بی بی اکھر سے ہم آدھا ہو کر گئے جب مجھد میں مہجنہ تو اپنے ملجم مولا دیکھا ہوا تھا اسے آواز دے کر کہا اوٹھ نماز کا وقت ہے اللہ معزی شاہ نے تلچہ باقی کا بڑا مناسبت کا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں جو علی اپنے قادل کو بے نمازی مصدہ گئے وہ اپنے چاہنے والوں کو کیسے مصد کرے گا کیسے اٹھائے اپنے ملجم کو اٹھ نماز کا وقت ہے اور مسلح عبادت پر محرام میں تشریف دے گئے پہلی ذکت کا پہدہ سجدہ مکمل ہو رہا تھا علی سجدہ سلسل اٹھانے کو تھے ایک مرتبہ وہ تلوار و فضانے بلد ہوئی جو ہزار سے دھم میں خلیدی گئی تھی تھا کہے نہیں پورسہ دے کے لئے باقی آوازیں بلد ہوتی ہیں تو میرے مولا صادق دعا دیتے ہیں انہوں کو وہ تلوار و فضانے بلد ہوئی جو ہزار درہم میں خلیدی گئی تھی اور جسے ہزار درہم کے زہر میں پنچھایا گیا تھا جب وہ تلوار مولا علی کے فرد اقدس پر آئی تو یہاں تلوار کا لجنہ تھا وہاں عبادہ ای خود کو و رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کا میاں ہو گیا مولا حسن نے آگے بڑھ کے بابا کو سہرہ دیا تو فرمایا بیٹا حسن پہلے نماز جماعت کو مکمل کرو امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل دیا اتنی دیر تک مولا علی محراب کی دیوار سے تکیہ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے جب نماز مکمل ہوئی تو مولا حسن آگے بڑھے تو امام علی کے سر سے پہنے والے خون آپ کی ڈاڑی تک پہنچ جگا تھا امام حسن پٹی باندھنے لگے تو فرمایا بیٹا پہلے اتنا متا دو میری ڈاڑی رنگین ہو گئی ہے فرمایا مجھے اتنا بتاؤ میرے سر کے خون سے میری ڈاڑی رنگین ہو گئی کہاں ہاں بابا آپ کے سر کے خون سے آپ کی ڈاڑی رنگین ہو گئی فرمایا امام اللہ یہی وہ زخم ہے جس میں میں شہید ہو جاؤں گا فرمایا مجھے گھر لے چلو میری بچیوں نے سن لیا ہوگا کہ بابا کو زخم لگ گیا ہے مجھے گھر لے چلو ازاداروں دو قدم م Gradی چلے تھکے نہیں مجھے دو منزلیں لے لیں میرے مولا دو قدم آگے بڑھے دو قدم آگے بڑھے سرما نے لگی بیٹا حسن مجھ سے چلا نہیں ہا کون کہہ رہا ہے جس میں خیبر فکا کیا کون کہہ رہا ہے جس میں خندق فکا کیا کون کہہ رہا ہے جس میں زہرہ کو خبر کے حوالہ کیا وہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے چلا نہیں ہا ایک قالین لچھایا گیا مولا علی کو قالین پلٹایا گیا بچوں نے قالین اٹھانا شروع کیا مولا کی آنکھیں کچھ دیر کے لیے من ہوئی ہوئی پھر ایک مردم آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھا سرحانے کے جانب سے حسن نے اٹھایا ہوا ہے پائیٹی کے جانب سے حسین نے اٹھایا ہوا ہے دنویان سے ایک جانب اپاس ہے ایک جانب محمد حنفیہ ہیں امام حسن کو دیکھا کیا دیکھا کہ آنکھوں میں آس ہوا ہیں فرمایا کہتا حسن رو لے ہو رو لے ہو خبردار دیکھو کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں میرے لال آنکھوں سے ہنسو ساف کرو رو نہیں اچانک دیکھا گئی کہ محمد حنفیہ رو رہے ہیں فرمایا محمد حنفیہ خبردار گریہ نہ کرو ایک مردم مر کے دیکھا تو عباس رو رہے ہیں فرمایا عباس جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ وقت دیکھنا پڑتا ہے اچانک خیال آیا تو امام حسین کے در دیکھا تو حسین کی آنکھوں میں آسو تھے فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے 낡م کو بھی کبار ہو رہی تھا حسین españ تمہارا رونا تو تمہاری ماں کو بھی کبار ہو رہی تھا آنکھوں سے آسو تصاف کرو سارے رستے علی بیٹوں سے کہتے رہے گنیا نہ کرو حباس محمد حنفیہ حسین جو علی سارے رستے بیٹوں کو رونے سے روھتا رہا گھر میں داخل ہوئے حسین کا پعات لیکھا تو علی خود رہ دی ہے زینب کو لے کر موسیقی